امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پر دادا سیدنا ابو عامر صحابی تھے ان کے دادا مالک بن ابی عامر علماء تابعین میں سے تھے اور جن لوگ انہیں خلیفہ مظلوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حصل دیا اور تدفین کی یہ ان میں سے ایک تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے والد تاجت تھے مگر چچا نافع ابو سحیل علماء سے ہیں اور موتا میں ان کی روایت بھی موجود ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو امام دار الحجرہ اور امام اہل مدینہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں جس عالم بے بدل کا ذکر کیا گیا ہے بظاہر اس کا مستاق امام مالک ہی ہے یہ حدیث موتا امام مالک مسند احمد جامت رمزی اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ لوگ سواریوں اور اونٹوں پر لمبا سفر کر کے علم کی تلاش میں نکلیں گے تو مدینہ کے عالم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں پائیں گے امام مالک رسبتا دراز قد تھے سر بڑا تھا رنگ بھورا تھا کان کچھ بڑے تھے داڑھی گھنی تھی موچے رکھنے کی عادت تھی بلکہ موچے ملوانے کو مکروح قرار دیتے تھے ایک مرتبہ شخص کو دیکھا جس کی موچیں اور سر کے بال دونوں مونڈے ہوئے تھے تو فرمایا اگر شیطان تمہیں پکڑ کر سزا دیتا تو یہی کرتا جو تم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے کہ اس کے بال اور موچیں سب غائب ہیں آپ لباس اچھا استعمال فرماتے امدہ خوشبو لگاتے اور فرماتے کہ توازو تقویٰ اور دین میں ہونی چاہیے نہ کہ زہری لباس گوش بھی مرغوب تھا اور پھلوں میں کیلہ پسند فرماتے اور فرماتے اس پھل پر مکھیا نہیں بیٹھ گرمیوں میں وہ شربت پسند تھا جس میں کھجوریں ہوں اور سردیوں میں پانی میں شہد ملا کر بھی استعمال فرماتے اپنے زمانہ کے خلوت نشین بزرگ حضرت عبداللہ العمری عزید رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام مالک کو خط لکھا جس میں انہیں ترغیب دی کہ وہ لوگوں سے میل جول ترک کر دیں اور زہد و عبادت کی طرف توجہ زیادہ دیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انہیں جواب دھریر فرمایا بے شک اللہ تعالی نے جس طرح لوگوں میں رزق تقسیم کیے اسی طرح نیک آمال بھی تقسیم کیے کسی کو نماز کی اتنی توفیق ہے جتنی روزوں کی نہیں کسی کو صدقہ کی خوب توفیق ہوتی ہے مگر نفلی روزوں کی نہیں کسی کو جہاد کی وہ رغبت ہوتی ہے جو نفل نمازوں کی نہیں ہوتی اور علم دین کی نشر و عشاء تمام آمال سالحہ میں سے سب سے افضل عبادت ہے اور اللہ تعالی نے مجھے جس عبادت کی توفیق دی ہے میں اس پر راضی ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ عبادت آپ کی عبادت سے کم درجہ نہیں ہے اور ہم سب اللہ تعالی سے سواب کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالی جس نیک عمل کی توفیق دیں اس پر ہمیں راضی رہنا واجب ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اسازہ میں حضرت عبداللہ بن الحسن حضرت جعفر صادق حضرت عبداللہ بن فضل بن عباس رضی اللہ عنہم حضرت عبدالرحمان بن القاصب بن محمد بن عبی بکر حضرت حشام بن عروہ حضرت زید بن اسلم حضرت محمد بن المنقدر حضرت محمد بن عبی زعب حضرت عبداللہ بن جزید بن حرمز حضرت نافع بن عبی نعیم حضرت نافع مولی عبداللہ بن عمر حضرت ربیعہ الرائی حضرت ابن شہاب زہری جیسے اکابر شامل ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگردو میں امام شافعی امام محمد بن الحسن الشیبانی لیس بن سعد عبد الرحمن العوزائی سفیان سوری سفیان بن عینیہ عصد بن الفراد عامر بن محمد یحیٰ بن یحیٰ اللیفی عبداللہ بن المبارک شعبہ بن الحجاج کے نام اور اہل علم کے شامل ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی اپنی کتاب موتا تو معروف زمانہ ہے البتہ ان کے فقہی مسائل چار اہم کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں اسدیہ جیسے ان کے شاگرد فاتح سکلیہ عصد بن الفراد نے تحریر کیا واضحہ جیسے ان کے شاگرد عبدالملک بن حبیب الاندلسی نے مرتب کیا عبداللہ بن مسلم القانی احمد بن عبی الزہری اور امام محمد بن الحسن الشیوانی شامل ہیں ان میں موتا قانبی بڑی بھی ہے اور اس میں روایہ سب سے زیادہ ہیں امام مالک نے چودہ خلفہ کا زمانہ پایا جن میں ولید بن عبدالملک سلمان بن عبدالملک عمر بن عبدالعزیز جزید بن عبدالملک حشام بن عبدالملک ولید بن یزید یزید بن الولید ابراہیم بن ولید مروان بن محمد پھر ابو العباس الصفہ ابو جعفر منصور محمد المہدی موسیٰ الحادی اور حارون رشید اپنے زمانے میں انہوں نے محمد بن عبداللہ القامل یعنی محمد نفس زکیہ کی انقلاب میں ان کی مدد کی جیسے امام ابو حنیفہ نے بھی عراق میں ان کی پوری مدد کی تھی لیکن امام مین جلیل ان کے پورے تعاون کے باوجود یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی بلکہ بعد میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں کو ترہ ترہ کے مسائب کا سامنا کرنا پڑا امام مالک کے مذہب فقیہ کا اندلسی مراکس الجزائر تیونس لیبیا اور پورتگال وغیرہ کی علاقوں میں بڑا شیعو ہوا اور عرب دنیا میں بھی قابل احترام علما مالکین کی ایک بڑی تعداد پئی جاتی ہے سرکاری حکام میں سے ایک نے امام مالک سے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ آپ کے اصحاب تو خضاب کرتے ہیں آپ بالو میں خضاب کیوں نہیں لگاتے تو فرمایا کیا انصاف میں سے صرف یہ رہ گیا ہے کہ میں بالو کو خضاب لگاؤں ابن ابی عویس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو امام مالک سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم دین کا علم ہے تو دیکھ لیا کرو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو یعنی ہر شخص سے علم دین حاصل کرنا جائز نہیں پھر فرمایا کہ میں نے ایسے ستر حضرات کو دیکھا جو حدیث روایت کرتے تھے مگر میں نے ان سے علم حاصل نہیں کیا حالانکہ وہ ایسے امانت دار تھے کہ اگر انہیں بیت المال کا ذمہ دار بنایا جاتا تو وہ اس کے مستحق تھے لیکن اس امانت کے باوجود ان کا علم قابل اعتماد نہیں تھا ہاں جب ابن شاہ وزہری مدینہ تشریف لے تو ہم ان کے دروازے پر کھڑے رہتے فرمایا چار آدمیوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے ایک بے وکو دوسرا گمراہ شخص سے جو اپنی بیدت کی طرف دعوت دیتا ہو تیسرا جھوٹے شخص سے جو عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہو خواہ حدیث میں اس کا جھوٹ ثابت نابی ہو چوتھا ایسے شخص سے جو بظاہر فاضل نیک اور عبادت کرنے والا ہو لیکن اسے یہ سمجھ نہ ہو کہ وہ کون سی حدیث لے رہا ہے اور آگے کیا بیان کر رہا ہے فرماتے میں نے اپنے شہر مدینہ منورہ میں ایسے بزرگ دیکھے جو نیکی اور تقوی والے تھے اور حدیث شریع بھی بیان کرتے تھے مگر میں نے ان سے کوئی حدیث نہیں لی پوچھا گیا کیوں فرماتے اس لیے کہ جو آہ حدیث وہ بیان کر رہے تھے ان کو وہ خود سمجھتے نہ تھے فرماتے جدال یعنی جھگڑے کا دین سے کوئی تعلق نہیں یعنی شہریح مسئلہ بتا دینا تو دین ہے لیکن اس پر جھگڑنے اور فتنہ و فساد برپا کرنے کا دین سے کوئی تعلق نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ قصرہ سے یہ شیر پڑھا کرتے تھے وَخَيْرُ الْأَمُورُ الدِّينِ مَا قَانَ سُنَّتُ وَشَرُ الْأَمُورِ الْمُحْدَسَاتُ الْبَدَائِ یعنی دین کی وہ چیز سب سے بہتر ہے جو سنت سے ثابت ہو اور بدترین اور بدترین کام دین میں ایجاد کردہ بدعات ہیں فرمایا لا عدری یعنی میں نہیں جانتا عالم کے لئے ڈھال ہے یعنی اگر سوال کا جواب یقینی طور سے معلوم نہ ہو عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک سے ایک مسئلہ پوچھا اور عرض کیا کہ میں چھے ماہ کا سفر کر کے یہ مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس آیا تو امام نے فرمایا بتاؤ جب اس نے مسئلہ بتایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں جن لوگوں نے تمہیں بھیجائے انہیں جا کر بتا دو کہ مجھے اس مسئلہ کا جواب معلوم نہیں اس نے عرض کیا پھر اس مسئلہ کا جواب کسے معلوم ہوگا فرمایا جسے اللہ تعالی علم اتا کر دے تو رحمان بن مہدی فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے فرشتوں نے بھی اپنی ناواقفیت کے اظہار کرتے ہوئے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اے اللہ آپ پاک ہیں ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا حیشم بن جمیر فرماتے ہیں کہ میرے سامنے امام مالک سے اٹھالیس مسائل پوچھے گئے بتیس کے بارے میں انہوں نے فرمایا لا ادری مجھے معلوم نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن جزید حرمز کو سنا وہ فرماتے تھے کہ عالم کے لئے مناسب ہے کہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو لا ادری کہنا سکھائے تاکہ یہ جملہ پریشانی کے وقت ان کے کام آئے اور جب ان سے ایسا مسئلہ پوچھا جائے جس کا انہیں علم نہ ہو تو وہ بہت آسانی لا ادری کہہ سکے مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بھی یہ سنہ صحیح کے ساتھ انہوں نے فرمایا لا ادری